بات آبیائی خوادیسی دیگر فوقاق اور صالحین پر جن کی کامشوں سے اسلام صحیح سلامت آج ہم تلکھچا ہے حاضرین اکرم خوادین ملت اسلامیاں جیسا کی بات چل رہی تھی ان آمال کے تعلق سے جن آمال کے کرنے پر آسمانوں سے زمین کی طرف ایک لمبی چھوڑی مسافت تیہ کرتے ہیں بھی اللہ کے مقربین فرشتے اللہ کے چنیندہ فرشتے اور ان بلدوں کو خوشخبری مشارتیں نسرتیں سنانے آتا ہے اس موضوع پر کہ فضل ہی تعالی بہت ساری باتیں آجبی ہیں بہت ساری آمال کا تذکرہ ہو جگا ہے اور اس طرح کی آمال انگلت اور بے شمار ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی فرشتے اللہ کی رضا اور مشارتیں سنانے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں لیکن اپنے کم علمی اور اقریل علم کی بنا پر اللہ کی فضل سے جتنا اللہ تعالی نے اپنا فضل عدا کیا ہے اس حساب سے آپ کے سامنے باتیں آئیں کہ وہ پرون سے آمال ہے بہت سارے آمال ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے وقت کی اللہ کی وجہ سے لیکن ان چار قسطوں میں بڑی اہم اہم باتیں جو روزِ مرنہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور معاملات ہیں انہی میں سے آئیں روزانہ جو کرنے کے کام ہیں آسان فہم کوئی مشکل نہیں تقریباً انہی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے آج کے اس خطبے میں آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے آسان معمولی دیکھنے کرنے لیکن عجر و سواب کے حساب سے ایک بھاری اور پڑی حیثیت رکھتے ہیں وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کے مطربین فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد رہنے والے فرشتے اللہ کے مخصوص اور جریدہ فرشتے آ کر کے بشارتیں سناتے ہیں اور ان کی مدد کے لئے تائنات رہتے ہیں رحمت و سفیقت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں آج ابتدا کریں گے ایک بڑی پیاری روایت سے جو مسلم شریف کے اندر میں وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی آئیو قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَمَجْتَمَعَ قَوْرٌ فِي بَيْدٍ مِنْ بِيُوتِ اللہِ وَحَمَجْتَمَعَ اللَّهِ وَحَفَّتُهُ الْمَلَائِقَةِ وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي بَنْ عِدَهُ رَوَى مُسْلِمْ فِي كِتَابِ ذِّكْرُ وَدْرَعَاتِ حضرت عبو بریلہ رضی اللہ تعالی عنہ ربایت بیان فراته كبیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراته ارشاد فراته ارشاد فراته كبیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں جمع ہوتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں مجلس لگاتے ہیں وَمَسْتَمَاكُمْ فِي بَیْتِ مِمْ بُيُوتِ اللَّهُ قائد کے لئے مجلس لگاتے ہیں قبیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائد کے لئے مجلس لگاتے ہیں تاشکی بدیاں گرنے کے لئے قائد کے لئے مجلس لگاتے ہیں جسیں کے لئے دمیابی تانیوں کے لئے ایاشیوں کے لئے فعاشی فلانے کے لئے دمیابی اگرازوں مقاصد کے لئے کسی آر معاملات کے لئے نہیں بلکی وہ مجلس سکر اور فتر کی مجلسه ویدلون کتاب اللہ ویدادارسونه بلکی وہ لوگ تلاوت کلام اللہ میں مصروف ہو تلاوت میں لگے ہو ذکر و اسکار میں لگے ہو درس و تدریس کا معاملہ چل رہا ہو ایک دوسرے سے بحث و تقرار ہو رہے ہیں کس معاملے میں کتاب اللہ کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں رسول اللہ کے معاملے میں وہ یہ قرآن کے تعلق سے باتیں چل رہی ہو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو ایک پڑا رہا ہو دوسرا پڑھ رہا ہو ایک سنا رہا ہو دوسرا سو رہا ہو ایک پوچھ رہا ہو دوسرا اس کو جواب دے رہا ہو لیکن یہ مجلس پہ اس کا مقصد کیا ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو کہ اللہ کی رضا مدد اور خوشی حاصل ہو جائے اسی لیے یہ مجلس لگائے گئی ہے قرآن کا درس و تدریس ہو سنت کا درس و تدریس ہو حتاب اللہ پڑھایا جائے قرآن کے تعلق سے سوالات کیے جائے ان کے جوابات دیئے جائے اور اسی طریقے سے دین و اسلام کی ذکر اور فکر پہ لوگ مصروف ہیں کہ قرآن کتاب اللہ وَإِتَجَعَصُونَهُ بَيْنَهُ إِلَّا نَزَلَكَ عَلِيهُ السَّقِقَ تب کیا ہوگا اس عمل سے خوش ہو کر لیں آج ہم دوسری مجال اس کو لگا لیا کرتے ہیں کالابل آفیس بنا لیا کرتے ہیں ٹی بی آرد دیا کرتے ہیں تاش کے پتیاں ہرد دیا کرتے ہیں اور دوسری بےودہ چیزوں کو رکھ دیا کرتے ہیں تاکہ وہاں پر بیٹھ کر ٹائم پاس ہو جائے کیا ہو جائے ٹائم پاس ہو جائے ٹائم کتنا یہ لوگ کے پاس ہے یہ ٹائم کہاں سے آیا ہے مومن کو کبھی فرصت نہیں ہوتی ہے مومن کے پاس وقت نہیں ہوتا جب بھی وقت ملتا مصروف ہوتے ذکر میں فکر میں اللہ کی خطت میں تعلیخات میں یہ جو کائنات کی تحلیق کی ہے جب العالمین میں ان چیزوں میں گول و خوص کرنے میں فکر کرنے میں تصویح و تحلیل و تقدیس کرنے میں مومنین کو فرصت نہیں ہوتی تو بھلا ہو گبیں مارنا شبیں مارنا قصے کہانیاں سنانا تاش کے پتیوں میں وقت گزارنا کلبوں میں جا جا کر دیگر جو ہے بہودہ کعبوں میں منامک اور مصروف رہنا دن بھر رات بھر ان چیزوں کی کہاں فرصت ہوتے گی ہو گئی فرصت ہے نہیں ہو گئی اس لیے کہ مومن کو یہ فکر تابندیر ہوتی ہے اسے یہ فکر ستائے جاتی ہے کہ کب عرم کا بھلاوہ آ جابے اور کب ہمیں جانا پر جائیں کب ہمیں یہاں سے جانا پر جائیں کیونکہ ہر انسان دن بدن موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے کبھی کبھی میں کہاں بھی کرتا ہوں لوگوں کو پوچھتے ہیں کیا حال رہا ہوتا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے لیکن دن بدن موت کے قریب جا سامنے والا سمجھتا نہیں کبھرا جاتا کیا ہو گیا ہر انسان کھانے میں کئی عصبات ہیں کئی مجوہات ہیں جن کے بنا پر کھانے میں نقصان میں سامسے با نقصان تو یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد جسم تو بڑھتا ہے لیکن اس کی عمریں ٹھٹتے جاتی ہیں اس کی عمریں ٹھٹتے جاتی ہیں اسی لئے مومنین کو بےہدہ کاموں کے فکر فرصت نہیں ہوگی فضول حسی اور مصروں کی مجلس لگانے کی فرصت نہیں ہوگی وقت نہیں ہوتا کچھ چیز کا وقت ہوتا ہے کچھ چیز کی فرصت ہوتی ہے یَدْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَإِدْعَدْا سُورَهُمَئِ آپس میں بحث و تقرار جب ملے سلام اللہ خیلیت مالوں یدیم کی باتیں کریں اللہ کے تعلق سے باتیں کریں اور اور دیگر ضروری باتیں کریں فضول باتیں کریں ایسا نہیں کہ ملے تو فلاں ہاں ایسا ہوگیا اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کیا تو اس کو یہ نوصہ ایک چیزوں کی فرصت نہیں ہوتی اسے تو اپنی فکر ہوتی ہے کہ پتا نہیں ہوگا اب کیا ہوگا تو مومنین کے پاس یہی فرصت ہوتی ہے فرصت ملتے ہی فوراں اللہ تعالیٰ کی ذکر و اسکار انہوں نے کوئی مصروف ہوتی ہے اور جب یہ لوگ قرآن کی تلاوت میں دیگر اسکار میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکینت رحمت نازل ہوتی ہے وغشیت خبر رحمت اللہ کی رحمتیں اس مجلس کو ڈھاپ لیتی ہیں ڈھاپ لیتی ہیں اس مجلس کو ڈھاپ لیتی ہیں جیسے جھدری امپریلہ کے نیچے کوئی مصال آ جاوے تو جھدری اس کو ڈھاپ لیتی ہیں اسی طریقے سے وغشیت خبر رحمت رب کی رحمتیں اس مجلس مجلس کے افراد کو اس مجلس کے لوگوں کو ڈھاپ لیتی ہیں اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھاپ لیتی ہے وَحَوَّقْهُمُ الْبَلَائِقَ اور فرشتے میں اسے گھیر لیتے ہیں فرشتے میں اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں رب کی رحمتوں اور رب کی مہربانیوں کے ساتھ لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں کرتے سارا وقت مل جاتا سونے کا کھانے کا پینے کا ٹی بی دیکھنے کا فیس بوک چلانے کا انٹرنیٹ چلانے کا واتسپ چلانے کا سارے میسیجز ہم پڑھ لیتے لیکن اگر نئی وقت ملتا تو ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا یہ ارمیہ بی اپس امت کا راجس انٹرنیٹ اور فیس بوک بات سب کے دنیا میں لوگوں پہ افرادی امت کو برباد کردیا اس کے فضول اور بیچر استعمال کی وجہ سے اجی قوم قرآن سے دور ہو گئے لیکن میں کہتا ہوں اگر ان مبائل کو ان آلات کو استعمال کیا جائے خیر کے لیے بہتر کے لیے تو خدا کی تصوح خیر اور بہتر کا ایک پہل ہو گئے آپ مبائل رکھیں جائے کی راستے میں لکھالیں قرآن پڑھے قرآن لکھالیں دلاؤں شروع کردے ارے فرشتہ آپ کے ساتھ تائنات رہے گا آپ کے لئے دعایں کرے گا سفر میں آپ کی حفاظت کے لئے تائنات رہے گا لیکن ہم نے بھی پیسہ بھی گیا فرشتیں ڈھاب لیتے ہوں اس مجلس کو جس میں درس و قدیس اور اللہ کا ذکر اس کی فقر ہوتی ہے تو ذکر اور فکر کی مجلسیں سجانا گویا کی فرشتوں کے مزول کا بائس ہوتا ہے اور اس سے پر کر خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس مجلس میں موجود تمام افران کے لئے اللہ تبارک ایک خوش حمری اور سناتا ہے یا سناتے ہیں ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے کہ کہ وہ کونے میں بیٹھا ہے وہ ایسا اور ایسا ہے اس کی خسلت یہ ہے اس کی عادت یہ ہے اس کا کردار یہ ہے اس کا اعتبار یہ ہے اس کی چال چلم یہ ہے وہ یہ اور یہ کرتا ہے اور بدلہ یہ اس آدمی کو کیسی خوشی محصر ہوگی وہ آدمی اپنے ہاتھ پر کیسے فیل کرے گا وہ کیسے احساس کرے گا اس کو کتنی خوشی لائک ہوگا جبکہ منشتر صرف تلنگانا کا منشتر صرف ایک اسٹیپ کا ایک صوبے کا وہ کسی مجلس میں ایک عام انسان کا تذکرہ کردے تو اس کا فولہ نہ سمائے اس کی خوشی کی کوئی انتہا کردے اللہ اکبر یہی کالفیت رب کائنات مارے کل املاق شاہ انسان کا شاہد شاہد کسی مجلس میں ذکر اور فطر کی تلاوت والی مجلس میں قرآن و سنت والی مجلس میں بیٹا ہر شخص کا تذکرہ اپنے جانسے میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو فرشتیں موجود ہوتے ہیں وہ ان سے خداپ کر کے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وہ میرا بندہ ایسا اور وہ میرا بندہ ایسا اور وہ ایسا تو فرشتوں سے باقی سوال ہوتا ہے یعنی ذکر خیر ہوتا ہے اور فرشتوں سے اللہ تعالی جاننے کے پوجود سوال کرتا ہے کہ وہ کیا ہوتا اللہ کر رہا تھا وہ کیا چاہتا ہے اس مجلس میں شریک ہو کر کے اس کی مان کیا ہے اس کی ڈیمان کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ کیا مان رہا ہے اے میرے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ جبکہ اللہ تعالی کو اس بات کا بخوم ہی ہی پہے لے بھی مقن مومنین اور معاہدین اور نامدین بندوں کی شان اور اس کی عظمت کو فرشتوں کے مابین بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی کو پوچھتا ہے کہ ذرا بتلاو میرے ان بندوں نے کیا مطالبہ کیا ہے پھر فرشتے بتاتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے پھر ان کے بلاد بھل دیئے جاؤں ہیں اور اسے جدد میں داخل کر دیئے جاؤں اللہ کہتا ہے جاؤں میں نے کر دیا جاؤں میں نے کر دیا اس کی مان پوری کر دیں دیمان پوری کر دیں جو اس نے کہا تھا وہ ہو گیا کس مجلس کی فرکت ہے ایسی دینی مجلس کی کتنی فرکت ہے کتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نوازشیں دیں اگر ان نوازشوں کو بنایا جائیں تمہیں سمجھتا ہوں جمعہ کی جمعہی ختم نہیں ہوتا ہے این اول صحیح مسلم شریف کی روایت دیکھتا ہی کہ فرشتے بس انداز بناصل ہوتا ہے وعن البراہ ابن عاظم رضی اللہ تعالیٰ قال کانا رجل یقرض سورة الكافی وعندہ وفرز مربوط بین شطنے فجرات تدور وددن وفرزو ينفر منها فلما اصبعا اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک ذکر لہو فقال تلک السقینت نزلت بالقرآن رواہ مسلم فی کتاب صلات المسافرین مسلم شریف کی یہ حدیث کریمہ ہے حضرت براہ ابن عاظم رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت براہ ابن عاظم کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دفعہ سورہ کحف کی تلاوت کر رہے تھے کس کی؟ جس سورہ کی تلاوت ہر جمعہ کو مسلوم سنت ہے اور جس سورہ کے بارے میں صحیح این کی حدیث مسلم شریف کی حدیث کہ جس آدمی نے سورہ کرف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر دی شروع کی دس آیتیں تو وہ اس طاقت سے محفوظ رہے گا اس بلا سے محفوظ رہے گا جس بلا سے جس قوم سے جس لشکر سے بچنے کے لیے ایک نبی نے نہیں بلکہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کو تسلیم نے اپنی اپنی کام اور اپنی اپنی محمد کو تلقیل کی ہے کہ فتنہ دجال سے بنا ہوا کیونکہ فتنہ انتہائی شدید اور خطرناک ہے کئی بھی ظاہر کام نہیں کرے گا کئی بم کام نہیں کرے گا کئی ہتھیار کام نہیں کرے گا صرف ایک ہتھیار کام کرے گا وہ یہ ہتھیار ہے ایمان کا ہتھیار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرام مسلم شریف کریم کروایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے سورہ قیف کی ارتدائی شروع کی دس آیتیں یاد کر لی اللہ اکبر اب کھانی سورہ قیف کے ارتدائی دس آیتیں یاد کر کے چھوٹی اور خلاص نہیں کہ اب نماز بزا نہیں کرنا ہے ایمان کے ساتھ ان آیتوں کا حقص کرنا مطابق ہوگا اور نہیں ہوگا تو فرمایا کہ وہ آدمی فتنہ تجال سے محفوظ رہے گا اور جمعہ کے دن اس سورہ کی تلاوت سنت ہے سنت ہے جو اسی سورہ کی جو ستیس سورے کی تلاوت آج کے دن سنت ہے اس سورہ کی تلاوت ایک صحابی رسول فرما رہے تھے کہا نا رجل یکرہ سورت القافے ایک آدمی سورہ نحف کی تلاوت کرنا تھا اس کے باجوں میں اس کا گھوڑا بندہ ہوا تھا دو مضبوط اور لمبی رسیوں کے ذریعے سے فجعلت صحابت تو ایک بادل نماں بدلی نماں کوئی چیز قریب آتی گھومتی اور پھر وہ ٹمپ مادی بھی روشنی بھی اس سے نظر آتی کوئی بادل نماں بادل آسمان پہ ہوتا ہے تو بارشت بادل نماں کوئی چیز قریب آتی اور گھومتی تو کھوڑا پیدھتا اچھلتا پھونتا بچارہ تلاوت کرنے والا ڈر گیا کہ کیا آفادہ بھی یہ کیا مسئیمت ہے مضبوط رسی میں بدہ ہوا کھوڑا وہ سقیلت وہ بادل بدلی کا ٹکڑا دیکھ کر پڑکنے لگا اچھلنے لگا دلاوت کیا ہو رہی ہے سورہ قحف کی اچھل رہا تھا یہ ماجرہ اس صحابی نے دیکھا صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا کہ اللہ علیہ وسلم ماجرہ یہ ہو یہ تھا رات میں جو کچھ ہوا تھا تلاوت کرتے وقت گھوڑا پدھتا اچھلا پودھا بدلی نما چیز دے کر گئے اس کے بارے میں پوری قیفیا